دو ہزار اٹھارہ کی اگست میں جب تحریک انصاف اقتضاء میں آئی تھی اس کے بعد سے اب تیسرے وزیر خزانہ جو ہیں وہ حلف اٹھا چکے ہیں اور خبر یہ ہے کہ بات یہی نہیں رکھ رہی چوتھے وزیر خزانہ کا بھی جو ذکر ہے وہ فضا میں گردش کر رہا ہے بلکہ خود انہوں نے جو شوقت ترین صاحب جو کہ اس کے لیے ٹپ کیا گئے ہیں انہوں نے خود اس بات کا احترام بھی کیا ہے کہ انہیں یہ آفر بھی کیا گیا ہے لیکن وہ کچھ شرائط ہیں جس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں میں ہوں منابر مرزا اور آج کے تازہ ترین تذجیع کے ساتھ حاصل ہیں ہم نے جیسا آپ کو بتایا کہ پاکستان کے تیسرے وزیر خزانہ حماد عظر صاحب جو ہیں انہوں نے حال اٹھا لیا ہے اور نہ صرف انہوں نے حال اٹھا لیا بلکہ اس کے دوسرے دنی انہوں نے ایک نامک کواڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کی سبرہی بھی کی اور جس کے اندر پاک بھارت ٹریڈ کے سلسلے میں فیصلے کیے گئے جن کا اب تک آپ کو پسا چل چکا ہوگا کہ کفاہ دھاگا اور چینی جو ہے وہ بھارت سے درامت کرنے کا فیصلہ انہوں نے خود اپنی پریس کانٹ میں پہ سنایا لیکن دوسرے ہی دن بلکل کمپلیٹ ایک یو ٹرن لیتے ہوئے کابینہ جس کی سربراہی وزیر آزم عمران خان کر رہے تھے انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ جب تک کہ کشمیر کا معاملہ تہہ نہیں ہو جاتا اور بھارت اپنے ان سٹیپ سے بدرانی کرتا جو کہ اس نے پانچ اگست کو لیے تھے دو سال قبل اس وقت تک کوئی کسی قسم کی تجارت نہیں ہو سکتی تو یہ بات حالانکہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ خود وزیر آزم جو ہیں ان کے پاس جو تجارت کے منسٹری کا پورٹ فولیو انہی کے پاس ہے اور انہی کی ریکمینڈیشن سے یہ گئی تھی اور پھر انہوں نے وزیر آزم کی حیثیت سے اسے مسترد بھی کر دیا تو یہ انوملی جو ہے یہ بڑی سامنے آئی اور اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی تنقید ہوئی ہے اور بلکہ یہاں تک لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تو ایک مذکہ خیش سے صورتحال ہے کہ وزیر خزانہ اور وزیر تجارت جو کہ خود وزیر آزم ہے وہ ایک بات کی اجازت دیتے ہیں ٹریڈ کی اجازت دیتے ہیں اور وہ بھی بھارت جیسے ملک سے جس کے کہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں ہمارے ساتھ بین الاخوامی تعلقات کے معاملات ہیں دو طرف تعلقات کے معاملات ہیں بہت ہی حساس قسم کے معاملات کے تعلقات ہیں ان سے ٹریڈ کی اجازت میں جاتی ہے اور پھر اچانک یہ خبر آتی ہے کہ جی اس کو مسترد کر دیا گیا تو کیا پاکستان کا امیج گیا ہوگا دنیا بھر میں اور پاکستان کے موجودوں کے حوالے سے یا تجارت کے حوالے سے کیا امیج گیا جبکہ ہمارے کچھ تجارت کی جتنی آج ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم درامداد اور پرامداد نہیں کریں گے تو ملکی ترقی جو ہے وہ کس طرح ہوگی یہ بچہ بچہ جانتا ہے دوسرا ہم جس چیز کے اوپر آج آنا چاہتے تھے وہ بغیر ہم کسی اپنے ذاتی کامنٹ کے ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں وہ ہے ورلڈ بینک یعنی عالمی بینک کی حالیہ ریپورٹ جو اس نے پاکستان کی اکنومک صورتحال سے متعلق جاری کی ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جو شرع ترقی ہے یعنی گروت ریٹ جو ہے وہ اس سال ایک اشاریہ دو فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا یہ ورلڈ بینک کا کہنا ہے اور اگر اگلے سال ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، کاوشش کی، تگو تحقی بہت سارے اقدامات بھی اٹھا لیے تب بھی جا کر دو سے زیادہ ہمارا آ جائے گا ہم یہ کوئی کمپیلزن کرنے نہیں جا رہے لیکن صرف بتا رہے ہیں کہ جس وقت دوہزار اٹھارہ میں دو تحریک انصاف نے یہ اقدار لیا تھا تو اس وقت جو شرع ترقی تھی یعنی گروت ریٹ تھا وہ پانچ اشاریہ آٹھ تھا اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر چھ اشاریہ کے قریب ہمارا گروت ریٹ نہیں ہوتا یا اس سے اوپر نہیں ہوتا تو پھر روزگار کے مواقعوں اور مزید ترقی کرنا اور کوئی ایکسپینشن کرنا وہ ناممکن ہے مضم ان کی حتمی رائے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات ہم آپ کو بتائیں کہ قرضوں کا بہت ذکر ہے پاکستان میں کہ اس سے قرضے لیے اس سے قرضے لیے تو جیسا ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی اب اتوات پوزیشن یہ ہے کہ قرضے اس لیے لے رہا ہے وہ چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا کہیں سے بھی تاکہ وہ قرضے واپس کرے تو ٹیکنیکلی یہ صورتحال ہے کہ قرضیں ہم لیتے ہیں بڑے منصوبوں کے لیے نہیں لیتے چھوٹے منصوبوں کے لیے نہیں لیتے بلکہ ذرہ مبادلہ میں قرضے واپس کرنے کے لیے ہم قرضے لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہم نے ایک چانچے جو ہے 50 ملین ڈالرز کا جو ہے ورلڈ بینک سے دیا ہے 50 پروڈ ڈالر کا لیے دوسری بات یہ ہے کہ جو قرضوں کا ہمارا جو والیوم ہے یعنی حجم جو ہے وہ 94% of the GDP ہو گیا ہے یہ تو دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف بقول اس کے ورلڈ بینک کے اختزار میں آئی تھی تو اس وقت یہ بہتر فیصد تھا اس طرح آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ 22 فیصدی جو ہے وہ قرضوں کے حجم میں والیوم میں اضافہ ہوا ہے اور 94% of the GDP ہو گیا ہے جو کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور ہم ہائی دین سے پوچھ سکتے ہیں خود ہی ہم نے کہا تھا ہم کوئی کومنٹ نہیں کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا نتائج برامت ہو سکتے ہیں ہماری معیشت کے اوپر تیسری بات ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری انفلیشن ہے اس کے مطالق جو بات کہی ہے ورلڈ بینک نے وہ بھی بڑی تقدیر دیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی 9% ہے اور وہ اطامات جو کہ کیے جانے چاہیے ہیں اور جو کیے جا رہے ہیں اگر بہت زیادہ سختی سے نہ کیے گئے تو یہ انفلیشن جو ہے نامعلوم کہاں تک جائے اس کی پریڈکشن کرنا جو ہے وہ مشکل ہے انفلیشن بڑھنے کا مطلب ہمارے جیسے ملک میں بہت ہی سادہ زبان میں یہ ہے کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا پیپناہ اضافہ ہوگا ابھی اس وقت مہنگائی میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا مختلف اشیاء کی اور لوگوں کے لیے جو دشواریاں ہیں وہ بہت ہی مشکل ہو جائیں گی ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ان دو سالوں میں ٹوئنٹی بیس لاکھ افراج جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں اور غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو ذرائع حمدنی ہیں ان کے اندر اپنے کھانے پینے اپنے کپڑوں اپنے چھت کو وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چالیس پرسنٹ جو پاکستان کے جو کھرانے کھل آبادی کے اندر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی فوڈ سیکیورٹی کے مطالق اتمنان کا اظہار کرتے گئے یعنی وہ اپنی فوڈ سیکیورٹی اور اپنی کھانے پینے کی اشیاء کا مطالق پریشانی کا شکار ہے تو یہ آپ کے سامنے فگر ہے اور اس کے بعد یہ ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کرونا کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی شمار پیشکیوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف 0.1 فیصدی جو آبادی کا حصہ ہے اس کو ابھی تک ویکسینیٹ کیا گیا ہے 23 مارچ تک ہم نے فافن کی بتائی جس نے کہا تھا 0.16 پرسنٹ کیا گیا ہے تو یہ ازاد شمار آپ کے سامنے ہے ہم چاہے کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں اور چاہے یہ پچر اچھی ہو یا بلیک ہو یہ تیسرے جو وزیر خزانہ اب آئے ہیں اور جو چوتھے وزیر خزانہ جناب شوقت ترین تراب کے آنے کی خبر ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ ایک مشابرتی ایکنومک کمیٹی ہے جس کے کوئی کنوینر ہوں گے اور ٹیک آور کریں گے تو ان سب کے ذہن میں یقیناً یہ فیورز موجود ہیں گے اس لیے کہ عالمی بینک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے ماہرین جو ہیں وہ کوئی تاثر کرتے ہوں جو تاثر کے مدنی ہو یا وہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کرتے ہوں کیونکہ بہت بہت زیادہ پاکستان کے پروجیکٹ ہیں جنہیں آپ بڑے بڑے ڈیم ہیں تلویلہ ڈیم ہیں اور ہمارا منگلہ ڈیم ہیں اور دوسرے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں سڑکوں کے دوسرے ہیں ان سب پاور پروجیکٹ ہیں اس کے اندر برل بینک نے بہت بڑی امتدار کے اندر پاکستان کو امداد دیتی آج بھی امداد دے رہا ہے اور وہ پاکستان کو جو اس کے مطبع پاکستان کی درولیات جو انہیں برا کرنے کی کوشکت ہے تو اس طرح یہ کہنا یا اس پر کوئی انظام لگانا یا یہ کسی قسم کی سادش کی تیوری کرنا یہ پھر وہ غلط ہوگا تہم ان فگرز کے اوپر چاہے تیسرے وزیر خدانہ ہیں جو رہیں یا چوتھے وزیر خدانہ آتے ہیں ان سب کو بڑی سیریسٹی غور کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ قوم کو بھی ضرورت ہے غور کرنے کی لئے کیونکہ آخر اکار اس ساری جو مشکلات ہیں ان سے نکلنے کے لئے قومی جو وہ ہے پشت پناہی قومی اتحاد اس کے بغیر یہ تقریبا نامن پہنے قومیں ہی مل کر معاشی مشکلات کو برکم کرتی ہیں اور کاغستانی قوم کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا